موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمی کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین زمی کے مسائل بے شمار ہیں سماج و معاشری کی پریشانیاں بے شمار ہیں اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم سماج کے ان بہت سارے مسائل پر گفتو کرتے ہیں عام طور پر جو مسائل گفتو کی میز پر نہیں لائے جاتے جن پر ڈسکس نہیں ہوتا ہے اور ان مسائل پر گفتو کرنے کا ہمارا خاص زاویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کا علم رکھنے والے علماء کرام کے سامنے یہ مسائل رکھتے ہیں تاکہ ہم ان مسائل کا حل دین کی روشنی میں تلاش کر سکیں سماج کے بہت سارے مسائل ہیں اور سماج کے بہت سارے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اگر بلکہ میں اس کو مسئلہ کہنے کے بجائے اگر فتنہ کہوں تو یہ زیادہ مناسب تعبیر ہوگی وہ ہے کماروں کا مسئلہ ایسے افراد جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے بلکہ نکاح کی عمر سے بہت آگے تک جا چکے لیکن ان کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ایسے افراد نا صرف یہ کی ان کی تنہائی ان کے لیے خود مسئلہ ہے بلکہ ایسے افراد اگر معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں پائے جائیں تو یہ معاشرے کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں اور یہ مسئلہ محس کسی ایک پہلو سے نہیں ہوتا بلکہ یہ مسائل بہت سارے مسائل کی ہمارے معاشرے کے اندر جڑھ ہیں انشاءاللہ اتالہ اس پروگرام میں ہم اس پر گفتو کریں گے کمارگی کا مسئلہ کیا ہے اس سے کون کون سے فتنے ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں کماروں کا معاشرے میں موجود ہونا یہ کن کن فتنوں کا سبب بن رہا ہے اس کے اسباب کیا ہے اس کا علاج کیا ہے لوگ کیوں شادیہ وقت پر نہیں کر رہے ہیں شادیوں میں تاخیر کے وجوہات کیا ہیں اسباب کیا ہیں کیا عذر پیش کی جاتے ہیں اس عذر کا کیا جواب ہے تو یہ ایسا موضوع ہے جس کے بہت سارے پہلو ہیں جس پر گفتو کرنی کی ضرورت ہے ہمارے بہت سارے کمارے ناظرین اس وقت ہم کو سن رہے ہوں گے ہماری بہت ساری بہنیں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور تاخیر ہو رہی ہیں ان کے نکاح میں وہ اس وقت ہم کو سن رہی ہیں ان کے دل کا درد بیان کرنا عوام کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے اور اس لیے ہم نے آج کے اس پروگرام میں اس موضوع کو منتخب کیا اور ہمیشہ کی طرح ایسے علماء کا ایک پینل ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے الحمدللہ جو نہ صرفی کی قرآن و سنت کی نصوص پر گہری نگاہ رکھتے ہیں بلکہ معاشرے کا بھی گہرائی کے ساتھ تجزیہ کرنے اور اس کی گہرائی میں اتر کے اس کے تانے بانے کو سمجھنے مسائل کی گہرائیوں کو سمجھنے اور ان کے علاج کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت محترم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے گی اس وقت ہمارے پینل میں کچھ نئے چہریں موجود ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں ہم ان کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ شیخ ڈاکٹر عبدالغفار صلیفی حفیظ اللہ موجود ہیں جنہوں نے جامعہ صلیفیہ سے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے لکنو یونیورسٹی سے آپ نے ایمے کیا ہے بی ایچ یو جو بنارس کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے وہاں سے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے پی ایچ ڈی کی ہے اور اس وقت آپ مدرسہ احیاء السنہ بنارس کے استاذ ہیں وہاں پر آپ اسلامیات اور عربی عدب کے استاذ ہیں ہماری خوش نصیبی ہے ہماری لئے سعادت کی بات ہے کہ شیخ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہم کو موقع دے رہے ہیں اپنے علم سے استفادے کا ہم آپ کے بہت بہت شکر گزاریں شیخ عبدالشکور مدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے موجود ہیں جو ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں شیخ عبدالشکور مدنی کی اسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ مسلسل ان کو ہمارے اس پروگرام میں سن رہے ہیں اور ان کے گہرے تجزیہ اور ان کی بامانہ اور پرلطف گفتگو یقیناً ان کا خود ایک تعرف ہیں شیخ عبدالشکور مدنی حفظہ اللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی سے آپ نے بھی یہ کیا ہے اور اس وقت اسلامیہ انفارمیشن سینٹر ممبئی کے آپ دائی ہیں محقق ہیں ہمارے ساتھ شیخ عفیت اللہ سنابلی حفظہ اللہ موجود ہیں آپ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں خاص طرح پر ہمارے آئی پلس کے جو ناظرین ہیں مسلسل ان کے مختلف پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے جامعہ اسلامیہ سنابل سے عالمیت اور فضیلت کی سندے حاصل کی ہیں آپ مشہور و معروف محقق ہیں مسننف ہیں کئی کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں اس وقت اسلامیہ انفارمیشن سینٹر ممبئی کے دائی ہیں میں اپنے تمام علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں شیخ عبدالغفار صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں موضوع ہم نے منتخب کیا ہے نکاح میں تاخیر تاخیر کی زید ہوتی ہے جلدی نکاح کرنا وقت پر نکاح کرنا تو کیا شریعت میں کوئی ایسی بات ہے کہ شریعت جو ہے ہماری وہ نکاح کے لئے کوئی خاص وقت میں یا جلدی کرنے کو جو ہے مستحصن سمجھتی ہو یا آزادی کے آدمی جب نکاح کرنا چاہے تب نکاح کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہیں بالکل شریعت میں ایک یعنی لڑکا یا لڑکی جب بالک ہو جائیں شادی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں تو پھر شادی میں تاخیر نہ کی جائے شادی جلدی کرنے کا حکم ہے حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج یعنی شادی کے لائق ہو گئے جسمانی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے تو فوراں نکاح کر لو نوجوانوں سے کہا جی جی اور ظاہر ہے کہ اس تاخیر کی وجہ سے بہت سارے منفی اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں یعنی ایک تو شریعت نے حکم بھی دیا جلدی نکاح کرنے کا اور دوسرا یہ کہ تاخیر کرنے سے بہت سارے منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں شکیفیت صاحب یہ جو بہت مشہور حدیث ہے یا معاشر الشباب اینو جوانوں کی جماعت من استطاع منکم الباعت فلیتزوج تم میں سے جو باعہ یہ جو ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہو وہ نکاح کر لیں تو یہ باعہ کا مطلب کیا ہے طاقت مطلب کیا یہ معاشی اعتبار سے طاقت کیونکہ بعض روایت میں یہ بھی ازا تولین یہ روایت روایت کی تشریح ہوتی ہے ازا تولین کا مطلب مطلب وہی استطاع معاشی طاقت مالی طور پر مالی طور پر اگر سمال سکتے ہو مالی طور پر اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو شادی کا ڈالی اور اس سے جو لوگ یہ مرال لیتے ہیں جسمانی اعتبار سے وہ درست نہیں کیونکہ آگی کا جو سیاق ہے کہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھتے کیونکہ یہ اس کو کنٹرول کرے گا مطلب یہ سیاق بتاتا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے یعنی اگر جسمانی کمزور ہوتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو اللہ رسول کیوں بلتے روزہ رکھو اور مالی طور سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس اس پر ہم لوگ بات کریں گے فیلحال مطلب یہ ہے کہ مالی طور پر اگر طاقت رکھتا ہو تو نکاح کر لیں اچھا شیخ عبدالشکور صاحب یہ جو یا معاشرہ شباب اے نوجوانوں کی جماعت تو یہ شباب والی عمر شروع کب سے ہوتی ہے دیکھیں انسان جو ہے اگر آپ عمر کی بات کریں تو انسان جب بالک ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ شادی کے لائف ہو گیا ہے دیکھیں اس میں تھوڑا میں تفصیل کروں گا کہ شادی کے جہاں تک مسئلہ ہے کہ شادی نکاح کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے شریعت میں کے عمر کے تائم میں بچہ یا بچی اگر چھوٹے بھی ہوں آٹھ سال کے مثال کے طور جواز والی عمر تو شادی کی جا سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ رخصتی کب ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رخصتی اس وقت ہوگی جب انسان جو ہے بالک ہو جائے اور شادی کے لئے جو فیزیکل جو ریلیشنشپ کے لئے چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کے جسمانی اعتبار سے لائق ہو جائے اب باقی یہ ہے کہ ہاں چونکہ عام چلن یہ ہے کہ بلوغت کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوغت کے بعد شادی کی جائے اور چونکہ بلوغت کے بعد بھی انسان تھوڑا سا جسمانی اعتبارت سے استائق ہوتا ہے اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شادی کے خرچے اٹھانے کے لائق ہے شادی کے خرچے نہیں بیوی کے خرچے ہاں بیوی کے خرچے شادی کے بھی خرچے شادی کے بھی خرچے شادی خرچے کیا مہار مہر دینا ہے اسے ولیمہ ہاں ولیمہ کرنا ہے مہر دینا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد اس کے زندگی کے ضروریات ہیں بیوی آئے گی تو اس کے ضروریات بڑھ جائیں گے اس کے نہیں نہیں اپنے شادی کے خرچے بولا جاتا ہے تو لوگ کوئی انہیں برات لے جانا ہے اور ولیمہ اتنا نہیں یہ تو عام لفظ ہے شادی کا خرچہ جو جائز خرچہ ہے اپنے آن شادی کا خرچہ کچھ اور ہی سمجھا جاتا ہے نہیں شادی کا خرچہ نہیں مہر کا خرچہ مہر ادا کرنے کی طاقت ہو اس کے علاوہ ولیمہ کرنے کی طاقت ہو یا اس کے علاوہ اس کے بعد جو خرچے رہنے کا مسئلہ آئے گا کھانے پینے کا بیوی کا مسئلہ آئے گا اس کی طاقت ہو اس کا اعتبار یا تو والد اس لائق ہو کہ وہ خرچہ برداشت کرے اور وہ راضیوں خرچہ برداشت کرنے پر تو وہ خرچہ برداشت کریں اور شادی کی جا سکتی ہے لیکن اگر والد کی مالی پوزیشن بہتر نہیں ہے یا وہ راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ لڑکا اپنے مہر کی رقم ادا کر پائے گا ولیمہ کا خرچہ اور اس کے بعد کے خرچے تو ان تمام باتوں کو دیکھ کر ایک ہی آدمی شادی کر سکتا ہے اور اس میں جو ہے اصل میں میرے پاس دو الفاظ ہیں ایک جو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہا شاب یعنی شباب تو یہ جو شاب کس بندے کو بول سکتے ہیں مطلب کونسیومر ہے جس میں اب بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاب ہے اس کے لئے حکم ہے یہ شادی کرنے کا اور دوسرا لفظ جو آپ نے کہا بالغ تو بلوغ کا تو بات سمجھ میں آتی کہ بھی بالغ آدمی اس وقت ہوتا ہے جب وہ جسمانی اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو جائیں احتلام ہونے لگے یا عورت جو ہے وہ اس کو حیز آنے لگے لیکن شاب کا جو لفظ یہ کونسیومر سے شروع ہوتا ہے یہ جیسے ہی بچپنا ختم شاب ہو جاتا ہے بندہ بلوغت کے ساتھ شاب ہو جاتا ہے اس کو بالغ ہو گیا اس کو بولیں گے شاب ہے لگ بھاگ جو عمر ہوتی ہے لگ بھاگ عام طور پر جو ہے بلوغت کے عمر جو تائے کی جاتی ہے علامتوں کو چھوڑ کر وہ پندرہ سال تو پندرہ سال کا لڑکہ جو جو آئی ہے لڑکی ہوئی لڑکہ آئی ہے وہ تو وہ شاب ہے مطلب ہے اور عموماً جیسے انسانی عمر کے جو تین مرحلے بیان کی جاتے ہیں بچپن کے پھر بعد جو یعنی انسان جب بالغ ہوتا ہے تو شباب کا ہی تو اس کو ایکزیکٹ کسی ہم عمر میں تو نہیں نہیں یہ ہم اپنی ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں اچھا میں شروع میں بھی ایک بات یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایک تو ہمارا خطاب جو ہے وہ ڈائریک نوجوانوں سے کہ نوجوان شادیاں جلدی کریں اور ایک ہمارا خطاب والدین سے بھی جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے ان کے میارات کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے تو ہم پہلے یہ دیکھ لینا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا اے نوجوانوں کی جماعت تم شادی کر لو تو نوجوان کون اللہ کے رسول کی مخاطب کون لوگ ہیں یہ واضح ہو جائے تو یعنی جس کا بچپناہ ختم ہو گیا بالی ہو چکا اس کے لئے اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ وہ شادی کر لے بلوقت ایک چیز ہے لیکن بہت اس میں توازن رکھنا ضرور نہیں مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا شاد شروع میں کیونکہ میں نے معاشرے میں ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں جو ایسا غلط ہو جاتی ہیں کہ بچہ جوان ہوا فوراً مطالبہ شروع کر دے ایسا بھی ہوتا ہے فوراً جیسے جوان ہوا اب اس کی پہلا مطالبہ اس کا شادی کرو بچے کا مطالبہ بچے کا مطالبہ تو اس میں اور چیز ہے ٹھیک مطالبہ اس کا ٹھیک ہے لیکن اور بھی چیزیں کنسیجر کرنا چاہیے صورتحال کیا ہے مطلب صورتحال کیا ہے تعلیم کا مسئلہ اور چیزیں باتوال آئے گی ابھی انشاءاللہ آگے آئے گی پہلے ایک حکم سمجھ میں آ جائے نا کہ حکم کیا ہے پھر اس کے بعد استثنات کیا ہے اس میں کون کون سی چیز میں سے بھی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بنیاد بنا کر نوجوان اتنا والدین کو انجبور نہ کرنے گی اب تیرہ سال کا ہوں چودہ سال کا ہوں ایسا میرے کار سے بہت ریئر ہوتا ہے کس آیا حسلے میں کہہ رہا ہوں یہاں بیچارے تیس سال والوں کو جو انوینز کرنا پڑ رہا ہے کبھی ایک پہلو پر توجہ دینے کا مطلب دوسرے پہلی کو ڈینائی کرنا نہیں ہے دوسرا پہلو ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ دو چیزیں آگئیں ایک تو بالغ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ وہ مالی استطاعت اس کے اندر ہو یعنی دو چیزیں آگئیں ہیں حدیث کے اندر اچھا بیسے بالغ ہونے کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے حتی اذا بلغ النکاح جو قرآن کی آئیت ہے کہ اب یہ نکاح کی عمر کو بلغہ مطلب ہوتا ہے پہنچنا بالغ مطلب جو پہنچ گیا ہے تو بالغن بالغ ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے اس کے جسمانی تقاضے ہیں تو یعنی نکاح کی صحیح عمر یہی بعض ایک تجربہ مجھ کو یہ ہوا نا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ نکاح کی صحیح عمر کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے وقت پر نکاح کرو تو پوچھا جاتا ہے کہ کون سا وقت وقت مطلب کیا کس وقت پر نکاح کرے تو صحیح عمر ہے تو میں نے ایک جواب یہ دیا نا کہ نکاح جو ہے وہ ہماری جسمانی ضرورت ہے اور جسمانی ضرورتوں میں اللہ تعالی نے ایک سسٹم ایسا رکھا ہے نا کہ ہمارے جسم کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی تو جسم خود بتا دیتا ہے جیسے جسم کو کھانی ضرورت ہے تو ہم کو بھوک لگ جاتی ہے تو جسم ایک alarm بھیج دیتا ہے پیڑ جو ہے کہ کہ دیماغ کو بھیج دیتا ہے اور پتا چل جاتا ہے کہ کھانی ضرورت ہے کہ ہمارے جسم کو پانی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کوئی بار سے ٹیس نہیں کرانا پڑتا کوئی بلیڈ پریسر نہیں چیک کرنا پڑتا ہے ہم کو پیاس دا ہوتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہی جسم بالخ ہوتا ہے بالخ ہونا جسم کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے نا کہ اب اس کو شادی کی ضرورت ہے یعنی جسمانی تقاضے اس کے پورے ہو گئے ہیں عورت اگر بالی ہو گئی اس کو حیض آنے لگا تو اس کی جو اووریز ہیں وہ بیدے بنانے لگیں اب وہ اس عمر کو پہنچ چکے اس کا کوئی ساتھی ہو اس کے اندر ممتہ کے جذبات اُبھر گئے ہیں اور اس کا جسم تقاضہ کرنے لگائیں تو میرے خیال سے شریعت کے ساتھ ساتھ فطرت نے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اندر فطرت رکھی اس فطرت نے بھی ہم کو ایک الارم دے دیا ہوتا ہے اور ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ عمر نکاح کی عمر ہے حدیث میں اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے جیسے وہ حدیث بہت جامع ہے یام آشر شباب والی اس میں شباب کی بھی بات آگی مالی استطاعت کی بات آگی اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بات آگی ہے فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرَ کہ اگر وہ شعب ہو گیا اور نہیں شادی کرے گا تو پھر وہ خطرہ ہے اس کی شرام گیا یعنی اس کا جسم کچھ مانگتا ہے اگر حلال طریقے سے نہیں ملے گا تو حرام کی طرف جا سکتا ہے اگر یہ ساری انتظامات نہ ہو سکے تو وہ روزہ رکھے اچھا شایخ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے فَلْ يَتَزَوُّجْ حدیث میں کہا گیا فِقْقَ کا ایک قاعدہ ہے کہ عمر وجوب کا تقاضہ کرتا ہے تو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر جس کو البعہ کی طاقت ہے نکاح کی ذمہ داریوں کی طاقت اٹھانے کی ہے تو پھر اس کے لئے کیا نکاح کرنا واجب ہے میں سمجھتا ہوں اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ نکاح ایسی صورت کو واجب ہے یہ بہت اہم سوال ہے جو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نکاح کرو تو کیا یہ نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے اس پر دیکھیں آپ دوستے فقہ جو پانچ قسمیں کرتے ہیں ہر قسم میں لاتے ہیں شادی کا مسئلہ کہ اگر اس کو خطرہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظ نہیں کر سکتا ہے تو تو اس کے اوپر واجب ہے اس نے کوئی شکل نہیں اب اس کے اوپر یہ واجب ہے لیکن اگر وہ اس کو خطرات نہیں ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو مستحب ہے اس کے حق میں شادی نہ کریں تو اگر وہی بولے کہ اللہ اس نے تو حکم دیا ہے تو حکم تو وجوب کے لئے ہو قرائن موجود ہے بہت سارے قرائن جیسے وہ حدیث ہے بڑی مشہورد ہے واجب سے مستحب سمدہ بنو گراہ بہت سارے قطبہ حدیث نہیں ہیں کہ ایک لڑکی اللہ کی نبی سوثم کے پاس آئی اپنے والی صاحب کے ساتھ تو اس کے والد نے کہا کہ اللہ کی نبی میری یہ بیٹی شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے تو اللہ کی نبی نے پوچھا کیا بات ہے تو کہا کہ آپ بتائیں کہ شہر کی کیا کیا تو آپ سوثم نے بتایا لڑکی نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی اسی سابقے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی اجازت کے بغیر لڑکیوں کی اجازت کے بغیر تو ان کی شادی نہیں کر سکتے تو یہاں سے فقہاں نے یہ مسئلہ نکالا اس حدیث کو بطور قرینہ پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کرا دیا شادی کو اس لئے اگر کوئی شادی نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے جائز ہے تو قرائن کی بنیاد پر جو امریکہ سرگا اس کو وجوب سے فیرہ ہے اور باقی رکھا ہے اگر آدمی کو حرام میں جانے کا خطرہ ہے سامین کے لیے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے آسان کر دوں کہ اللہ کے سن نکاح شادی کرو تو حکم دھالا اگر رسول کا تو واجب ہو جاتی لیکن دوسری دلیلوں سے بتا چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ واجب کرنے کے لیے نہیں بلکہ مستحب ہے یعنی شادی کریں گے تو سوا باز حالات میں وہ واجب ہو جاتا ہے خاص طور پر اس کو اگر زنا میں داخل ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر بغیر نکاح کی وہ اپنی عفت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے پھر ایک چیز اور ہے شاید نکاح جو ہے آپ نے جیسا کہ کہ ہماری جسمانی ضرورت ہے یہ ایک نفسیاتی ضرورت بھی ہے عمر کے اس حصے میں ہم سکون نہیں پاسکتے بغیر اپنے جوڑے کے اللہ تعالیٰ نے اس لئے نکاح کو سکون کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ ایک دوسرے سے ہمیں سکون ملے تو زندگی کی ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں اگر اس نعمت سے ہم محروم ہیں تو ہماری زندگی ڈپریشن سے بھر جائے آج نکاح کی جو تاخیر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں آج اس تاخیر کی وجہ سے سماج میں بے سکونی پھیلی ہیں نوجوان بے چین ہیں استراب کے شکار ہیں تو اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنے کے لئے یہ بھی بہتری نکتہ ہے کہ ماندی جی کسی پر جو ہے اس کو اس کا خوف نہ ہوگی وہ زندگی میں ملوویس ہو جائے گا پر اس کا خوف ہوگی اتنا ڈیسپیریٹ ہے وہ شادی کے لئے کہ وہ نفسیاتی مریض بن جاگا کرنا کرے تو اس سے بھی تو حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری ہے تو اس سے بچنے کے لئے بھی اس کو نکاح ہم بول سکتے ہیں تو شکب دو شکب بازیب ہو جاتا ہے ایک مقتہ یہاں پہ اور بھی ہے ایک چیز اور بھی ہے جیسے مثال کے طور پر ہم نے ایک جسمانی مطلب ضرورت پیش کی کہ اگر جسمانی ضرورت پوری اس کی نہیں ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے کہ ذنہ کاری کا شکار ہو جائے لیکن اس کی اور بھی ضروریات ہو سکتی ہیں مثال کے لئے نفسیاتی ضرورت اس کی جیسے شک نے اشارہ کیا کہ سکون نہیں ملا کیونکہ ہر آدمی شادی سے وہی مقصد نہیں تلاش کرتا اور بھی مقاصد تلاشتا سکون کا مقصد ہے اور جو پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں مطلب اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات کرنے کے لئے کوئی چاہیے اپنے دل کو کھول کے رکھ دینے کے لئے کوئی چاہیے جس سے وہ ہر طرح کی باتیں کرتا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور ایسا نہ ہو اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو ڈیپریسنگا شکار ہو جائے گا یہاں تک خودکشی کرنے کے نوبت آ جائے گی یا وہ سماع سے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتا ہے اگر یہ چیز تاری نہ ہو تو اگر ایسے صورت میں بھی وہ واجب ہو سکتی آپ کو شکف کی فائصہ بول لے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرانے زمانے کا اور آج کی زمانے کا جو فرق ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے پرانے زمانے میں جب یہ بحث اٹھتی تھی شادی کرنا واجب ہے کی نہیں تو وہاں ایک اور چیز تھی لونڈیاں باندیاں جتنے بھی علماء اکرام کے نام ہم کو ملتے ہیں بلکہ ایک تو کتاب ہے نا عربی میں وہ علماء جنہوں نے شادی نہیں کیا لیکن یہ سارے علماء اس دور کے ہیں جس دور میں باندیاں ہوتی تھی اور یہ باندیوں کے مالک ہوا کرتے تھے تو یہ آج جب ہم کہتے ہیں کہ فلان علم نے شادی نہیں کیا تو آج کے معاشرے کے ذن میں کیا آتا ہے کہ وہ بے گر عورت رہتے تھے ایسا نہیں ہے تو اس زمانے میں تو باندیاں کافی ہے تک ان کی جو جسمانی زورتیں پوری ہو جاتی تھیں پھر یہ بھی اشہ ہے کہ باندیوں کے ذریعے ضرورت پوری ہو جاتی تھی پھر وہ ماحول پاکیزہ تھا وہاں ایسی بے حیائی نہیں تھی ایسی بے پردگی نہیں تھی جنسی جذبات کو بڑھکانی والی اتنی چیزیں نہیں تھی آج یہ تمام اسباب وہ عوامل ہے اور اس کے بعد بھی اگر ہم جائز راستے بند کر دیں گے تو ناجائز راستے کھل گئے اس لئے آج اور زیادہ ضرورت ہے تو دو چیزیں ہو گئی ایک تو ہو گیا کہ اس کو زنا سے بچاننا ہے دوسرا یہ گی یعنی تو جسمانی ضرورت ایک اس کی نفسیاتی ضرورت ابھی نفسیاتی ضرورت پر ایک بات مجھے آ دے گی ایک قومی ضرورت ایک ملی ضرورت بھی تو شادی ہے یعنی شادی جو ہے وہ امت میں اضافے کا باعث ہے کسرت کا باعث ہے تو اللہ حسول نے فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے شادی کرو کیونکہ میں تمہاری کسرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی قوم میں شادی کا رجحان ختم ہو جائے یا تاخیر سے شادی کا رجحان بن جائے تو وہ جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے امت میں کسرت ہونی چاہیے پھر وہ تو نہیں ہوگی تو ایک قومی ضرورت بھی ہے شادی اس لیے علماء طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو حکم ہوتا ہے وہ ایک انڈیویجول کے لیے ہوتا ہے کہ انڈیویجول کے لیے مباہ ہے یا حرام ہے یا مستحاب ہے لیکن جو ایک کلیکٹیو حکم ہوتا ہے پوری امت کے لیے تو اجتماعی طور پر تو یہ واجب ہے نا کہ امت کے لوگ نکاہ کریں ٹھیک ہے ایک آدمی نہیں کر رہا لیکن پوری امت کے لوگ نکاہ تو نہیں چھوڑ سکتے ان کو تو نکاہ بھی کرنا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے تاکہ امت میں کسرت ہو بلکہ یہ جو بیلنس خراب ہوا ہے تناسب کا آبادی کے اس کے بہت بڑی وجہ میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ نکاہوں میں جو ہے وہ تاخر ہو رہی نکاہ جلدی ہوں گے تو بچے تو تین چیزیں آگئی میں اس کو کنکلیوٹ کر دوں کہ ایک تو جسمانی ضرورت دوسری نفسیاتی ضرورت اور تیسری ملی ضرورت قومی ضرورت ہے ملی ضرورت میں ایک چیز کچھ لوگوں کو نکتہ پیش کیا کرتے یہ شاہد بہت بات میں بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ دیکھا گیا کہ جو شادی شدہ غیر شادی شدہ جو شادی شدہ آدمی ہوتا وہ زیادہ ذمہ داریاں محسوس کرتا ہے تو اس لئے وہ محنت بھی زیادہ کرتا ہے تو معاشی اعتبار سے بھی وہ سماج کو مضبوط زیادہ کرتا ہے تو اگر اور آل دیکھیں پورے سماج کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سماج کو معاشی اعتبار سے فیدہ زیادہ ہوگا شادی شدہ لوگوں سے ٹھیک وہ اپنے بچوں کے لئے کرتا ہے اپنی بیوی کے لئے کرتا ہے لیکن اس راستے سے وہ پورے سماج کو فائدہ پہنچا ہے وہ پروڈک کر رہا ہے کچھ نا جیسے گاڑی چلانے والا گاڑی بھی چلا رہا ہے تو وہ اپنے بال بچوں کو لے کما رہا ہے لیکن ایک سرویس بھی تو معاشرے کو فرہام کر رہا ہے ایک نائی ہے وہ بال ہی بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنے بال بچوں کے لئے بنا رہا ہے پر ایک سرویس بھی تو فرہام کر رہا ہے وہ تو ہر کام کرنے والا اصل میں معاشرے کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے گرچہ اس کے بدلے میں وہ مال اس سے حاصل کریں تو یہ ایک تو دیسری چوتھی چیزی ہو گئی معاشی ضرورت بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول تھے اور صحابہ اکرام موجود تھے بہت مشہور حدیث ہے نوجوان کو دیکھا کہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا اگر اس کی محنت فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہوتی تو نبی نے کہا کہ اگر اس لئے محنت کرتا تاکہ اپنے بچوں کو کھلائے تو فوہ فی سبیل اللہ اگر اپنے والدین کو کھلائے فوہ فی سبیل اللہ تو اللہ کے راستے میں ہے اس لئے محنت کرتا تاکہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے اس کی ان لئے بڑی اہمیت ہے کہ انسان اور یہ چیز عام طور پر شادی کے بعد زیادہ پیدا ہوتی کہ شادی کے بعد انسان سنجیدہ زیادہ ہوتا ہے یہ مشاہدہ اپنا نا آپ دیکھیں جو نوجوان ہمارے کمارے ہوتے ہیں وہ بلکل کھلندر طبیعت کے اور لاوبالی مزاج کے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اتنا ہوتا ہے کہ اتنا کمالے ہم کہ ہمارے برانڈڈ جوتے ہمارا چشمہ کپڑے اس سے آگے کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے شادی کے دو سال بعد آدمی اپنے آپ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے عید کے موقع کا خاص طرح مجھے ذہن میں آتا ہے کہ شادی سے پہلے جو عیدیں آتی ہیں اس میں آدمی کمارے آدمی کے لیے تو بس مجھے یہ کپڑے پہننا ہے ایسا چشمہ لینا ہے یہ اسٹائل میں بال کٹوانے ہیں یہ جوتے پہنے ہیں ایسی گھڑی پہننی ہیں اور شادی ہوئی دو سال کے بعد آدمی کو لگتا ہے بچے اور بیوی کی عیدی میری عید ہیں وہ اپنا بھول جاتا ہے سب کچھ دو سال کے اندر وہ اپنا بھول جاتا ہے کہ میری بھی عید ہوتا کسی زمانے میری بھی دعا کرتی تھی پھر اس کی ساری فکرمندی جو ہے وہ یعنی ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے ہے نا اور پھر وہ جگہ گھر والوں کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا تو پھر وہ ذمہ داری خومی ذمہ داری دینی ذمہ داری شاید ذمہ داری کے احساس کی آپ نے بات کہی میں نے تو یہ تک مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ کار چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو شادی کے پہلے کی ان کی سپیڈ اور چلانے کا انداز اور ہوتا ہے اور شادی کے بعد اور ہوتا ہے بلکل سے یہ جو روڈ ریج کے معاملات ہوتے ہیں اس میں دیکھیں گے کہ وہ کمارے زیادہ رہتے ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ زیادہ کماروں کے ہوتے ہیں بلکہ میرے خیال سے پرسنٹیج ہے آپ اس کو اگر تحقیق کریں گے تو پرسنٹیج میں بات نکلے گی کہ اکثر جو تناسب ہے روڈ کے حادثات میں وفات کا اس میں کمارے زیادہ ہیں کمارے آدمی کو اپنے ہی زندگی کی فکر نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ بہت سرارہ ہوتا تو بھی کہتا بھئی میں بال بچوالا ہوں بال بچوالا ہوں وہاں سمال کر کے چلا ہوں یعنی ایک ذمہ داری کا احساس بھی نکا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور عبادت میں عمر کا جو سب سے اہم مرالہ ہوتا ہے عبادت کے لئے وہ جوانی ہے بخاری کہتی سن کہ ساتھ کسیم وہ لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے اللہ کے ہرش کے سائے میں ہوں گے انہیں میں شاب و نشاہ کے عبادت پر ہے تو جیسے ہی آدمی جوان ہوتا ہے اس کو جہاں اور سارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنی عبادت کو بھی مضبوط کرنے کے ذمہ داری ہوتی ہیں تاکہ اس گروہ میں شامل ہو سکے اور اس میں عورت اس کے لئے بیوی اس کے لئے بہت زیادہ معاوین ہوتی ہے ہر اعتبار سے ایک تو جیسا کہ شیخ نے کہا پرسکون ہو جاتا ہے تو اس کا اثر عبادت پر بھی پڑتا ہے اس کے لئے دیکھیں کتنی سارے حدیثیں ہیں کہ نیا بیوی ایک دوسری کا تاؤن کرے عبادت میں وہ سو جائے تو وہ جگہ ہے اس کے لئے ایک فیملی جو ملتی ہے تو اس میں بھی عبادت کا ایک سیٹ اپ بنتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے گھر میں رات بھر میں ہمیشہ کوئی نے کوئی جاگ رہا ہوتا تھا ایک ٹائم ہوتا تھا بچوں کے جاگنے کا پھر ایک ٹائم میں وہ خود جاگتے تھے ایک ٹائم میں ان کی بیوی جاگتے تھے تو باری باری ایسے ہر کوئی جاگ رہا ہوتا تھا یہ سیٹ اپ عبادت کا طبی بنتا ہے جب کوئی ایک فیملی ہو شادی ہو فیملی ہو بچے ہو تو عبادت جو ہماری ضرورت ہے اسل تقلیق کی تو اس میں بھی بیوی کا ایک کردار ہوگی پانچ چیزیں ہو گئی ہماری ایک میں اس کو کنگلوڈ کرتے رہتا ہوں جسمانی تقاضے ہوتے ہیں نفسیاتی تقاضے ہوتے ہیں معاشی تقاضے ہوتے ہیں قومی تقاضے ہوتے ہیں اور آپ جو بتا رہے ہیں وہ دینی تقاضے دینی تقاضے بھی ہوتے ہیں دینی تقاضے پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ نکاح جو ہے وہ ہمارے ایمان کے تقاضے میں بھی شامل ہے یعنی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تقوی مکمل نہیں ہو سکتا جنت میں اہلِ تقویٰ کی صفات میں ایک صفت بیان کی گئی وَالْحَافِذِينَ فُرُو جَهُمْ تو شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی ایک جوان آدمی ہے اس کی شہوت کے تقاضے ہیں وہ نکاح کے ذریعے پورے ہوں گے اب آپ یہ تقاضہ پورا نہیں کر رہے ہیں تو وَالْحَافِذِينَ فُرُو جَهُمْ میں وہ آئی نہیں سکتا یہ ہماری ایمانی ظلم ہے ملکہ یہ ایک طرح سے اللہ کی ظلم کی دو حدیثی ہے جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے آپ نے جو ایک بات کہی تھی نا شیخ عبد شکر صاحب آپ نے جو ایک بات کہی نا معاشی جو اتقاضے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جو یہ بات ہے نا جوانوں کا جو عبالی پن ہوتا ہے اس میں مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں آری نا کہ ایک جو تخلیقی صلاحیت درکار ہوتی انسان کے اندر وہ تخلیقی صلاحیت بہت ساری چیزوں سے فراغت کے بعد آتی ہے اور سب سے بڑی فراغت ہے جو جنسی خواہشات ہیں ان کی تکمیل سے فراغت یعنی جو جنسی تقاضے جب آدمی ان سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ذہن دوسری چیزوں کی طرف جاتا ہے تخلیق کی طرف جاتا ہے ذمہ داریا نبھانی کی طرف آتا ہے کمارہ آدمی نا خاص طور پر اگر اس کے تقاضے زیادہ ہیں تو وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے اور اتنا وہ اپنے جنسی تقاضوں کے پورا کرنے میں ہی یا تو ان کو دبانے میں اگر وہ متقی ہے تو اور اگر متقی نہیں ہے تو ان کو پورا کرنے کے جو حرام ذرائع ہیں کمارہ آدمی کی میں بات کروں کمارے دو ہی حالت میں ہو سکتے ہیں یا تو اس تقاضوں کو دبا رہے ہیں یا تو اس کو پورا کرنے کے حرام ذرائع تلاش کر رہے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں وہ جو ہے اتنا زیادہ جنسیات میں اتنا ڈیپریشن اور اتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو اس کی صلاحیتیں جو مصبت چیزوں میں خرچ ہو سکتی تھی وہاں جائی نہیں رہی ہیں اسی پہ لگا ہوا ہے بیچارہ وہ یعنی اس کے ذہن میں مسلسل شہواتی اس کی سوار ہے تو شہوات اگر اس کے دماغ کو ایسا جکڑ کر کے رکھتی کی وہ دماغ کسی مصبت سرگرمی میں صرف ہی نہیں ہو رہا ہے یہ لگ بات ہے بہت ساری شادی شدہ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا اس پہ تو ہم لوگوں نے دوسری شادی والے موضوع پر گفتگو کی ہے لیکن کم از کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک شادی ہو گئی تو آدمی کا ذہن اس کو اپنی تکمیل کے لئے جگہ مل جاتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے آزاد ہو کر کے بہت ساری مصبت چیزوں میں اپنی دماغ کو لگا سکتا ہے اور اگر اسی میں لگا ہوا ہے وہ صبح شام شادی کا ہی سوچ رہا ہے صبح شام بدکاری کا ہی سوچ رہا ہے اس کے شہوت نے ایسی زنجیڑے ڈالی ہوئی اس کے دماغ میں کفیر اس کے آگے کچھ اس کی سوچی نہیں آ رہی ہے تو جو تخلیقی تقاضے بھی ہیں کہ معاشرے میں مصبت سرگرمیاں نوجوان اس وقت انجام دیں گے جب وہ اس سے بے فکر ہو جائیں گے بلکہ سماج اس کو دیکھتا بھی ہے کہ اگر کسی نوکری کے لیے یا کسی کام کے لیے اگر کوئی آدمی امیدوار آتا ہے تو بعض دفعہ آدمی یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے یہ غیر شادی شدہ ہے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی دیکھتا ہے کہ شادی شدہ ہے تو زیادہ ٹھیک ہے مناسب ہمارے لیے کیونکہ زیادہ وہ امامت میں تو خاص ہوئی ہے بلجوئی سے یکسوئی سے کام کرے گا مہنس سے کام کرے گا ذمہ داری کا حساس کرے گا یہ تمام باتیں عام طور پر جیسے آپ نے کہا کہ نوجوان میں تھوڑا سا لاوبالی پن ہوتا ہے کماروں میں تو وہ بات جو ہے شادی شدہ میں نہیں ہوتی جو سماج بھی اس کو طرح ترجی دے گا خطیب کا ہی معاملہ لیں خطیب اگر کمارہ ہے تو وہ کیا تربیت کرے گا مطلب اپنے سامین کی کیا تربیت کرے گا ٹھیک ہے تقلیمیات کر کے سنا دے گا پر وہ تو ابھی ان مسائل سے گزرے ہی نہیں جو اس کے سامین بیشتر تعداد میں جو مسائل سے گزر رہے ہیں تو وہ کیسے ان کی تربیت کرے گا اس لئے ہم طرح پر امامت کے لئے بہت ساری جگہوں پر جو ویکنسیز نکلتی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شادی شدہ میں جگرچہ ہمارے اماموں کو جو ہے وہ کماروں کی طرح رکھا جاتا ہے انتظام تو بیوی کا کیا نہیں جاتا ہے لیکن شرطے تو لگائی جاتی ہیں کہ شادی شدہ امام وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے موضوع بہت ہے ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے محترم ناظرین گفتگو ہو رہی ہے بھی اپنے کئی اپیسوڈز میں گفتگو کریں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ میں سے جو حضرات ہم کو شوشل میڈیا کی کسی پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں کماروں کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے اس کی بہت ساری خرابیاں کمارگی کی وجہ سے اور اس فیرامینا کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ نکاح تاخیر سے ہو کریئر بنا لیں اس کے بعد نکاح کریں تعلیم مکمل کر لیں اس کے بعد نکاح کریں اس سے بہت سارے معاشرے میں مسائل جنم لے رہے ہیں ان مسائل کا مقابلہ کرنے کیلئے اس موضوع پر پروگرام کیا جا رہے ہیں تو آپ اگر ہم کو سن رہے ہیں تو اس پیغام کو آگے بڑھائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ بڑے پامانے پر نشر ہو سکے اور اپنے کمارے دوستوں کو اس پروگرام کا لنک بھیجیں تاکہ وہ خود بھی اپنے مسئلے کو سمجھ سکیں اور وہ اپنے مسئلے کو اپنے متعلقین کے سامنے رکھنے کے انداز کو بھی سمجھ سکیں انہی باتوں پر اس اپیسوڈ کے اختیتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری مدد کریں